بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معظم ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے سچی زندگی اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہ وصلاة وعلا اہلہ واللانتو علا مستحق ہم آباد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون اتقوا اللہ وکونو ما السادقین ناظرین محترم ارشاد الہی ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوا اختیار کرو پرحزگاری اللہ سے ڈرو ہر حال میں اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے سچی زندگی اور سچی زندگی حقیقی زندگی ہے اور اچھی زندگی ہے اور سچی زندگی انسان کو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سچوں کی پہروی کرے اسی لئے قرآن مجید نے صاحبان ایمان کو درجہ ایمان کی خوشخبری دینے کے بعد دو اور درجات معین کیے ہیں ایک یہ کہ تقوا اختیار کرو اور دوسرے یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم صرف اس موضوع پر بولیں گے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کی دعوت قرآن نے اس لئے دی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے ہی سے سچوں کی سیرت اپنانے ہی سے سچی زندگی بن سکتی ہے سچی زندگی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اور مل سکتی ہے تو سچے کون لوگ ہیں جن کی سیرت کو اپنایا جائے تو سچی زندگی انسان کو ملے سچ کا مقابلہ جھوٹ سے ہے یعنی یہ دو چیزیں آپس میں متزاد ہیں ویسے ہی جیسے رات اور دن یہ ایک دوسرے کے بغیر پہچانے نہیں جا سکتے اچھائی اور برائی یہ ایک دوسرے کے بغیر پہچانے نہیں جان سکتے سیاہی اور سفیدی یہ ایک دوسرے کے لیے پہچان اور ذریعہ ہیں ایسے ہی سچ اور جھوٹ ہے سچی زندگی ہمیں اگر گزارنی ہے تو ہم کو سچوں کا ساتھ اختیار کرنا پڑے گا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن نے کون سے لوگوں کو سچا کہا ہے اور کہے بھی رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں تو قرآن تھوڑے ہی آگے بڑھ کر مباحلے کے میدان میں جانے کے لیے جب وہ مرحلہ آیا کہ جناب عیسیٰ کوئی عیسائی اللہ مان رہے تھے اور نبی سمجھا رہے تھے کہ نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نہیں ہیں اور دلیل بھی دی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بغیر ماں کے باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ ہیں تو آدم علیہ السلام تو بلا ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے ایک بندے ہیں اور نبی ہیں تو جب وہ اللہ نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے اللہ ہیں بہرحال وہ قدبہشی کرتے رہے حکمِ خدا ہوا فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر افرین کریں بدعا کریں جس کا نام مبائلہ ہے فَنَّا جَعَلْ لَعْنَاكُمْ اور ہم جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت یعنی خدا کی جانب سے بے توفیقی بدتوفیقی اور سلبِ رحمت اس کے لئے قرار دیں کس کے اوپر؟ علل قادم بن جھوٹوں کے اوپر تو قرآن نے لکھا ہے تفسیروں نے بیان کیا حدیث اور روایات میں یہ ہے کہ آنے والے مبائلے میں رسولِ خدا حسن اور حسین جنابِ فاطمہ زہرہ اور جنابِ مولاِ کائنات تھے اور جو عیسائیوں کی طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہ کہہ کر ان صورتوں کو دیکھ کے میدان چھوڑ دیئے کہ اگر ہم ان سے مباحلہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے بہرحال قرآن نے اسی میدان میں بتایا کہ سچے پنجتنِ پاک ہیں اور جھوٹے وہ لوگ ہیں جو پنجتن کے مقابلے میں آئیں تو پیغمبر نے میدانِ مباحلہ میں لے جا کر سچوں کا تعرف کرایا تاکہ قرآن کو عملی مصداق مل جائے اور دنیا کو پتا چلے پیروی کرنے کے لیے کہ اہلِ بیعت کی سیرت ہی اپنانا سچی زندگی ہے اس لیے سیروا کروں گا کہ سبھی مردِ مومن اہلِ بیعت علیہ السلام کی سیرت پر چلیں یہی سچی زندگی اور قرآن کے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم ہے آئیے اسی سلسلے میں چھوٹا سا واقعہ تاکہ اس سے مطابقت بھی ہو جائے واقعہ کو شیخ متحری نے لکھا ہے سچی کہانیا اس کے عنوان سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں حج سے وافشی کے بعد ایک چاہنے والا آیا اور اس نے بتایا داستان حج اور اس میں یہ کہا کہ مولا ہمارے ساتھ ایک شخص بہت زیادہ عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا تھا ہم لوگ جہاں سواری سے اترتے تھے ہم لوگ کھانے پینے اور سب چیزوں کی تیاری میں مشغول ہوتے تھے لیکن وہ صرف مسلح بچھا کے عبادت کرتا تھا اور جہاں اترے اور جہاں جس مقام پہ پہنچے جس جگہ پہنچے کسیر مقدار میں عبادت ہی عبادت کرتا تھا تو امام نے ایک سوال کیا یعنی بہت تعریف اس کی سنگے امام نے یہ فرمایا کہ بتاؤ کہ اس کے کاموں کو کون انجام دیتا تھا مثلا پہلے دمانے میں سواری جانے کے لیے اونٹ وغیرہ ہوتے تھے یعنی جانور تو کہا کہ اس کے جانور وہ پانی دانا کون دیتا تھا کہا کہ وہ سب ہم لوگ کرتے تھے وہ خالی عبادت کرتا تھا کہا اس کے اور ضروریات زندگی کو کون فرام کرتے تھے کہا وہ ہم لوگ کرتے تھے امام نے یہ سننے کے بعد ایک آہ سرد کہنچی اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ زیادہ سچے اور اچھے ہو اس شخص سے اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد آباد کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اللہ اللہ کرو اسلام خالق کی بھی عبادت کو پسند کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ شفقت و مہرمانی اور جو ضروریات زندگی مخلوق کی ہیں اس کے ساتھ یہ سچی زندگی اور اسلامی زندگی ہے اسی لیے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی سچائی کے سلسلے میں اسلام کا مختصر تعارف آپ کرائیے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام نام اتاعتو للخالق و شفقتو للمخلوق یعنی اداعت خالق اور مخلوق کے ساتھ شفقت کرنا تو جس کا دونوں طرف سیرت اہل بیت گویا سچوں کی ہدایت یہ ہوئی کہ جس کا دونوں طرف حصہ ملا رہے گا یعنی خالق سے بھی اور مخلوق سے بھی وہی سچی زندگی اہل بیت کی پہروی کر رہا ہے اور وہی سچی زندگی اور صحیح ہے کہ اپنے آیال کا بھی خیال کریں اور اپنے آس پاس کا بھی خیال کریں اور جو حقوق ہم پر حقوق حقوق لباد کے نام سے ان کو بھی بجا لیں اور حق اللہ بھی بنا یہی سچی زندگی ہے و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين صل اللہ علیہ محمد و علیہ تعالی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سننے تھے حجود السلام والمسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارہ سیادہ دار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ